اسلام علیکم سیمین محسن میں ویلکم بیک آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ الیکٹریشن کی ایس ایس بی بنوانے جا رہے ہیں تو ایم ایم ڈی میں جو آپ کا ایگزیم ہوگا اس ایگزیم کا سیلیبس کیا ہوگا دوستو اگر آپ کو سیلیبس نہیں بتا ہوگا تو آپ ایگزیم کی تیاری کیسے کریں گے اگر تیاری نہیں ہوگی تو ایگزیم پاس کیسے کریں گے آپ کی ایس ایس بی کیسے بنے گی تو سب سے پہلے آپ یہ سیلیبس میں آپ کو ریکمانڈ کروں گا کہ آپ یہ سیلیبس نوٹ کر لیں اپنے ساتھ یہ الیکٹریشن کی ایس ایس بی کے لیے سیلیبس ہے اور یہ سیلیبس اگر آپ اپنی تیاری کر لیں گے ان کی تیاری کے لیے آلریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں ساری مکمل ڈائیگرام کے ساتھ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ تو میں آپ کو ریکمانڈ کروں گا آپ کو ویڈیو لازمی دیکھیں یہ اوپر پوپ اپ بھی آ جائے گا آپ کو ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ آپ اپنی تیاری آسانی سے اور بلکل کونسیپچول تیاری آپ کر سکیں تو کیونکہ وہاں میں دوستو بلکل ون ٹو ون بیٹھ کے آپ سے سارے سوالات ہوتے ہیں اگر کوئی آپ سے وہ پوچھ لے سرکیٹ بیٹر کس طرح کام کر دے تو آپ نے اس کا آنسل صرف ایسے نہیں دینا کہ یہ اوپر کرو آن ہو جید ہے نیچے کرو آف ہو جید ہے اس طرح کام کر دے ایسے نہیں اس کی پوری ڈائیگرام بنا کے بات آنی ہے کہ اس کے اندر اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے سرکل بیٹر کام کر دے تو دوستو یہ سب ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا سلیوس الیکٹریشن کے اگزیم کے لیے کون سے پوچھے جاتے ہیں اور کون سے ٹوپک کی تیاری آپ نے کر کے جانی ہے تو آپ لکھنا ہے سٹارٹ کر لیں دوستو یہ ٹوڈل پانچ پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے مین پوائنٹ سب سے پہلا الیکٹرکل سرکٹ آپ الیکٹرکل سرکٹ کے بارے میں مکمل تیاری کر جائیں الیکٹرکل سرکٹ میں کیا کیا پوچھے جائے گا سیریز سرکٹ کیا ہوتا ہے پہنل سرکٹ کیا ہوتا ہے اور سنگل وائر سرکٹس سنگل وائر two وائر three وائر سسٹم یہ الیکٹرکل میں سسٹم کون کون سوں ہوتے ہیں اور کرارٹ وولٹیج ریجسٹر کی کیلکولیشنز کیا ہوتی ہیں ان کی دیفینیشن کرند کیا ہوتے ہیں فلو آف کرنٹ فلو آف ایمپیر فلو آف الیکٹرون الیکٹرون کا فلو کسی بھی کنڈکٹر میں ہوگا تو وہ اس کو ہم کرنٹ کے دیں اور کرنٹ کا یونٹ گیا ہوتا ہے ایمپیر ہوتا ہے تو ان کی ڈیفنیشن ہے اور ان کی کیلکولیشنز کہ ہم کسی سرکٹ کا کرنٹ کیسے نکالیں کسی سرکٹ میں وولٹیج کتنے ہم کیسے بات کریں ریزیسٹنس کتنی اس کی ہم کیسے بات کریں تو یہ اس کے اندر ہو گیا اور سرکٹ کی ٹیسٹنگ کس طرح سے کر دیں ابھی ایک سرک سرکٹ صحیح چل رہا ہے کہاں پہ خرابی آئی ہے یہ ٹیسٹ کس طرح سے کریں گے کسی بھی سرکٹ کے اس کے بعد ایک شپ میں لگی ہوئی ہوتی ہے نیوگیشن لائٹ نیوگیشن لائٹ جس طرح بائک میں انڈکیٹر ہوتے ہیں میں لیب جا رہا ہوں میں رائٹ جا رہا ہوں ہم انڈکیٹر ہون کر دیں تو شپ میں لگی ہوئی ہوتی ہے نیوگیشن لائٹ اب اس نیوگیشن لائٹ کا سرکٹ کیا عوضہ ہے اس کا ورکنگ پرنسپل کیا عوضہ ہے وہ کس طرح کیا آپ کے پاس نولیج ہونی چاہیے اور سرکٹ بیگر کس طرح کام کرتے ہو لیڈی میں بتا چکا ہوں نمبر تھری پہ آتا ہے ہم آئے بھائی ایلیکٹرکل یونٹس آپ کے پاس ایلیکٹرکل یونٹس کی نولیج ہونی چاہیے کہ والٹیج کا یونٹ کیا ہوتا ہے والٹ کرنٹ کا یونٹ کیا ہوتا ہے ایمپیر کیونکہ اگر آپ شپ میں جاتے ہیں اور الیکٹریشن کی آپ کے پاس آتی ہے ڈائیگرام آپ کو دے دیتے ہیں کہ یہ ڈائیگرام ہے اس کی اور یہ سرکٹ میں فارٹ پہ ڈائیگرام آپ کو پتا ہونی چاہیے یہی کرنٹ فلو ریزیسٹنس وولٹیج یہ سب چیزیں ریسیجول میکنیٹیزم آپ کے پاس اس کی نولیج آپ دیکھ لینا گوگل میں پڑھ کے سب اس کی ڈیڈیل دیکھ لینا لائن او فورسس کس طرح سے میکنیٹ کی لائن او فورسس نکلتی ہیں الیکٹرکل میکنیٹک کی انڈکشن کیا ہوتا ہے تو دوستو یہ ہیں الیکٹرکل یونٹ کے اندر اور ای 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 ا اور اوم سلو کیا ہوتا ہے اوم سلو کے بعد اگر کرچوف سلو آپ پڑھ لوگے تو یہ ای 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 ایڈوانس ہو جائے گا لیکن اچھے آپ اپنی دیاری کر گئے ہیں اور ان سب چیزوں کی ویڈیو آپ کو مل جائیں گی دوستو اس کے بعد ہے نمبر ثری میں نمبر فور میں سوری آپ کے پاس الیکٹرکل مشین آپ کو الیکٹرکل مشین کی نولیج ہونی چاہیے اب الیکٹرکل مشین میں کیا کیا آتا ہے دوستو الیکٹرکل مشین میں آتا ہے آپ کا اے سی اے سی موڈر ڈی سی مو� موڈر یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں ان کے پارٹس کیا کیا ہوتے ہیں کیا کیا اندر لگا ہو ہوتے ہیں یہ کہاں کہاں پہ ہم اے سی موڈر کہاں پہ استعمال کرتے ہیں ڈی سی موڈر کہاں پہ استعمال کرتے ہیں یہ ساری ویڈیو آپ دیکھ لینا یوٹیوب میں یا پڑھ لینا کسی کتاب سے یہ سب چیزیں آپ سیکھ کے جانا اگر آپ ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں اور آپ اگر واقعی پہلی مردبہ میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو پر عaneous آسٹ پوائنٹ آپ کے پاس economical switchboard intellectual switchboard کی knowledge آپ کے پاس ہونے چاہیے کس طرح سے operate ہوتے ہیں knowledge of operation کس طرح سے operate ہوتا ہے اس میں کیا کیا لگا ہوتے ہیں VCP کیا ہوتا ہے یہ breaker کس طرح hown ہوتا ہے اس which VcB کو کس طرح سے charge کرتے ہیں اسی بی کو کس طرح سے charge کرتے ہیں کتنے aparustی ہوتے ہیں یہ knowledge آپ کے پاس ہونے چاہیے maintenance of instrument instrument کی مینٹرنس آپ کو آنی چاہیے کی مطلب استعمال کیوں آپ نے مینٹرنس اور فیٹڈ ڈیوائسیس آن سویچ بورڈ سویچ بورڈ کے اندر الیکٹرکل پینل کے اندر کون کون سی ڈیوائسیس فیڈ ہوتی ہیں اس کی مینٹرنس آپ کو آنی چاہیے مطلب اگر کوئی فارڈ آ گیا اس کو ٹریس کس طرح کرو گئے مینٹیک کونڈکٹر خراب ہو گیا اندر ریلے لگی گیا وہ خراب ہو گئی کس طرح سے خراب صحیح کرو گیا آپ کس طرح سے اس کی مینٹرنس کرو گئے آہ پوٹنگ آلٹرنیٹر یا جنیٹر ان پیرلل اگر دو جنیٹر ہم نے ایک ساتھ چلانے اس کو پیرلل میں کس طرح سے ہم چلائیں گے کیا ہمارے پر لوڈ بڑ گیا ہے ہمارے پر دو چھوٹے چھوٹے جنیٹر ہیں ان کو پیرلل میں چلانے دونوں کو استعمال میں لینے لوڈ بڑھانا ہے ہم نے کس طرح سے چلائیں گے یہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کرلے نا آپ کو مل جائیں گی ساری ڈیٹل اور ٹریسنگ آف اردھ فولٹ اگر کہیں پہ اردھنگ کا مسئلہ آ جائے اردھ فولٹ آ جائے کہیں پہ کوئی چیز اردھ کر رہی ہو اردھ مار رہی ہو اس کو کیسے ٹریس کریں گے آپ کے باس نولیج ہونی چاہیے کہ کیسے الیکٹریشن ہیں آپ آپ کو آپ کی جوب ہے آپ کس طرح سے اس کو ٹریس کرو گے تو دوستو یہ کچھ یہ کچھ چیزیں ہیں یہ کیس کا سلیبس ہوتا ہے اسی کے مطالق اسی سلیبس کے اندر ہی آپ سے question answer ہوتے ہیں اگر آپ ان topics کی تیاری پوری کر لیں گے تو آپ easily اپنا exam دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ ویڈیوز دیکھ لیں بہت ساری موجود ہیں یوٹیوب میں میرے چینل میں ویب سیٹ پہ دیکھ لیں پورا سلیبس آپ کو مل جائے گا link description سے مل جائے گا آپ کو تو یہ تھا الیکٹریشن کا سلیبس اور اس طرح سے آپ اپنا الیکٹریشن کا exam دیکھر الیکٹریشن کی ssb کے لیے coc حاصل کر سکتے ہیں mmd سے i hope آپ کو سمجھاؤ کہ کوئی helpful ہوگا دوسروں کے لیے اگر اس بارے میں کوئی question ہو آپ لازمی مجھ سے پوچھے گا comment section میں اللہ حافظ